بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی فرمائش پہ انارکلی کی مشہور فروٹ چارٹ ہم گھر میں بنانا سکھائیں گے بہتی آسان طریقے سے اپنے سٹائل سے بہتی پرفیکٹ اور بہتی چٹ پٹی اگر آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہے لیکن لوک ڈاؤن کی وجہ سے آپ انارکلی نہیں جا سکتے اور دور بیٹھے ہیں اگر کہیں کسی اور شہر میں بھی اور مس کر رہے ہیں اس چارٹ کو تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ ہم نے امرود کاٹے ہوئے ہیں چار سے پانچ ادد امرود ہیں اور ان کے بیج نکالے ہوئے ہیں اس میں پھل جو ہیں میں شامل کروں گی آپ دیکھتے جائیے گا اب یہ میرے چار سیب ہیں چار اگر امرود ہیں تو سیب بھی آپ چار ہی لے لیجئے گا اور میں نے چھلکے سمیت کاٹے ہیں چھلکے سمیت یہ بہت فرنچی لگتا ہے سیب جو ہے یو سی جو سیب ہوتا ہے یلو والا وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ چھے کیلے ہیں جو ہم نے کاٹ کے سلائسیز میں ڈال دیئے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم سٹوبریز اس میں آڈ کریں گے فریش سٹوبریز سٹوبری اگر سیزنل آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ڈال دیجئے گا اگر نہیں ملتی تو آپ اس کے جگہ پہ پائن ایپل بھی ڈال سکتے ہیں پائن ایپل یا کوکٹیل جو ملتا ہے فروٹ کوکٹیل آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں سٹوبریز سے اس میں تھوڑا سا کھٹا پن آ جائے گا کیونکہ یہ چاٹ جو ہے تھوڑی سپائسی ہوتی ہے تھوڑی کھٹی مٹھی ہوتی ہے تو بہت ہی مشہور انارکلی کی چاٹ جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے یہ انارکلی کی فروٹ چاٹ جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانی اب اس کے اندر ہم ملتے کا ریوز شامل کریں گے اورنج جو ہے اگر آپ کے پاس فریش اورنج ہیں تو آپ ڈال دیجئے ورنہ اس کی جگہ پہ آپ لیمن کا جوز بھی ڈال سکتے ہیں تو ایک عدد اورنج جو ہے اس کا جوز میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اورنج کے جوز سے یہ بہت جوزی آپ کی چاٹ بنیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں املی کی چٹنی ڈالیں گے املی اور گڑ کی کھٹی مٹھی چٹنی وہ اس میں ڈالیں گے املی کی چٹنی جو ہے وہ تقیبن ون فورت کف جدنی یا فور ٹیبل سپون آپ کہہ لیں جو کہ میں نے اس میں شامل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں ون ٹیبل سپون جتنا میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ بعد میں بھی ہم ڈالیں گے جب اس کو سرو کریں گے اوپر سے لال میر چور چاٹ مسالہ دوبارہ ڈالیں گے ابھی کالا نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون جتنا اور اس میں جائے گا شہد شہد جو ہے وہ ون ٹیبل سپون اتنا ہم اس میں آٹ کریں گے شہد جو ہے یہ بہت بردست اس کا فلیور اچھا دے جے گا اور اس کے ساتھ آپ پہلے ان کو کر لی جائے مکس اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا نیکسٹ پروسیجر ہرسٹ ٹائم اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جیے گا بیل آئیکن کو دبا دی جیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پر مل جائیں بلکل یہ فری ہے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دی جیے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اب یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں تو اب ہم لے کے آتے ہیں انار انار جو ہے وہ میں اینڈ میں ڈال رہی ہوں تاکہ ان سے جو ہے خٹا مٹھا آ جائے ریڈ والے انار جو ہے یہ لازمی اس چاٹ میں شامل کیے جاتے ہیں اور ہر سیزن میں مل جاتے ہیں آسانی سے تو میں نے پریبا دو انار لیے ہیں اور ان کے جو ہے دانے نکال کے تو وہ اس کے اندر شامل کر دی ہیں بہت ہی چٹ پٹی اور بہت ہی مسائلے دار یہ فروٹ چاٹ ہوتی ہے جو کہ پورے پاکستان میں بہت فیمس ہے سپیشلی انار کلی بزار میں کوئی بھی جائے تو وہ اس فروٹ چاٹ کو لازمی انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں اب اس کے اندر پیسی ہوئی چینی شامل کریں گے ہم پیسی ہوئی چینی کی جگہ شگر سیرپ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو فور ٹیبل سپونڈ اتنی پیسی ہوئی چینی ہم نے اس میں آئٹ کی ہے اور اس کے بعد اب دوبارہ سے اس میں ہم چاٹ مسائلہ آئٹ کریں گے آم چور پوڈر ڈالا ہے وان ٹی سپون آم چور پوڈر سے اس کا چٹ پٹا فلیور جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا اور بہت مزے کا ہو جائے گا اور تھوڑا سا چاٹ مسائلہ میں نے اس میں اور ڈالا ہے آپ چاٹ مسائلہ الہدہ سے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں اب ایک لیمون کا جوز جو ہے وہ میں دوبارہ سے اس کے اوپر ڈالوں گے ٹوٹل ہم نے دول اورنج کا جوز جو ہے اس کے اندر ڈالا ہے پہلے ایک اورنج کا جوز ڈالا تھا اب دوسرا اورنج کا جوز اس میں شامل کریں گے یہ بہت جوزی اور بڑی مزے کی چاٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کھٹا کھٹا سا پانی بھی ہوتا ہے جوز والا تو اس وجہ سے اس میں اورنج کا جوز جو ہے لازمی ڈال دیں اگر اورنج نہ ملیں تو آپ لیمون جوز ڈال دیجئے گا یا پھر اگر لیمون بھی نہ ملیں تو ایملی کا پلپ جو ہے وہ ہاف کپ ڈال دیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل یہ چاٹ ہماری تیار ہو گئی ہے تو اس کو سرو کرنے کے لیے باول میں نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ مزید چھڑک دیں گے تو بہت ہی چٹ پٹی انارکلی کی مشہور فروٹ چاٹ آپ کے لیے حاضر ہے ضرور بنائیے گا کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ کیسی بنی آج کی یہ چاٹ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ